چگدے کی پریتی سبروال کے پیار میں دیوانے ہو گئے تھے زہیر خان محبت میں توڑ دی تھی مذہب کی دیوان چگدے انڈیا کی پریتی سبروال کو کون نہیں جانتا انہوں نے ایک ہی فلم سے اتنی مقبولیت حاصل کر لی تھی کہ ہر کوئی ان کا دیوانہ ہو گیا تھا پریتی کا کردار ساگریکہ نے نبھایا تھا ان کی ذاتی زندگی بہت سرخیوں میں رہی انہوں نے اپنے پیار کی خاطر مذہب کی دیوار پار کر دی تھی ان کی اور زہیر خان کی لف اسٹوری کسی فلمی کہانی سے کم نہیں ہے آج آپ کو زہیر خان اور ساگریکہ کی لف اسٹوری کے بارے میں بتاتے ہیں زہیر خان اور ساگریکہ کی پہلی ملاقات دوستوں کے ذریعے ہوئی تھی دونوں کی ملاقات کومن فرنڈز نے کرائی تھی پہلی میٹنگ کے بعد ہی زہیر خان کے دوست انہیں ساگریکہ کا نام لے کر مزاق کرنے لگے تھے مگر تب تک دونوں کی دوستی بھی نہیں ہوئی تھی اس کے بعد زہیر خان نے ایک بار ساگریکہ سے اکیلے ڈینر پر جانے کے لیے کہا تھا اس کے بعد دھیرے دھیرے دونوں کی دوستی بڑھتی چلی گئی اور ایک دوسرے کے پیار میں دیوانے ہو گئے زہیر خان نے ساگریکہ کو شادی کے لیے گوہ میں پروپوس کیا تھا زہیر خان سال دوہزار سترہ میں آئی پیل میں مصروف تھے مگر انہوں نے تھوڑا وقت نکالا اور ساگریکہ سے متعلق گوہ گئے تھے جہاں پر انہوں نے شادی کے لیے پروپوس کیا تھا مگنی کے بعد ساگریکہ نے رنگ پہنے ہوئے تصویر شیئر کر کے سب کو حیران کر دیا ساگریکہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتی تھی اور زہیر خان مسلم خاندان سے ان کے لیے کرنا تھوڑا مشکل تھا ساگریکہ کی ماں کو ان کے رشتے کے بارے میں پہلے سے معلوم تھا لیکن والد پہلی بار زہیر خان سے ملے تو یہ میٹنگ بیس منت تک چلنے والی تھی مگر یہ تین گھنٹے تک چلی اس کے بعد ساگریکہ کے والد مان گئے تھے یہ جوڑا شادی کے بندھن میں بند گیا تھا زہیر خان اور ساگریکہ نے ستائیس نومبر دوہزار سترہ کو کوٹ میریش کر لی تھی اور اب ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں